آج کا ریمائنڈر سلائٹ نمبر ٹین کھول لیجیے جو ساتھی ارینج کریں اس کو ریمائنڈر زلحج کے دنوں میں ہر دن کوئی ایک نیکی نہیں کرنی پہلے دن کی وہ بات چاہت رکھئے کہ روٹین کے مطابق ہی ان دنوں میں نیکیاں کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کیا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ان دنوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے یہ دن عید کی تیاریوں کے نہیں جنت کی تیاریوں کے موت کی تیاریوں کے تو آج کی ٹپ کیا ہے البکاؤ فی خشیت اللہ البکہ رونا فی خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ رونا حقیقت یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں میں اپنے اردگیت پہ کیاس کرتی ہوں اللہ کے خوف سے آنسو نکلنا بہت ناپیت ہو گیا میں صرف بیس سال پیچھے جاؤں نا آج ٹوئنٹی ٹو ہے تو دو ہزار دو کی بات سمجھو نا تب بھی پڑھاتی تھی ایسی بڑھا رہی تھی جیسے اب پڑھتے ہیں بڑا فرق جو میں نے خود فیل کیا ہے اس وقت کلاسز میں ٹیشیو پیپر ساتھ رکھنے پڑتے تھے سرک سرک کی آوازیں اور روتے تھے لوگ قرآن پڑھ کے اور میں وہ کلاس آج بھی نہیں بھول سکتی جو میری یوتھ کے ساتھ ینگ بچیوں کے ساتھ ہوتی تھی سیٹڈے کو بھی ہوتی تھی سنڈے کو ہوتی تھی یہ ہیسٹن کی باتیں بتا رہی ہیں آپ کا مرکہ میں اس سے بھی بڑا ہال تھا اور وہ کچھ کچھ بھرا رہتا تھا پہلا موقع لوگوں کو لگا تھا کہ ہمارے شہر میں کوئی ینگ بچے عورتوں کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے یا بچوں کی اس دور میں ہر دوسرے کی زبان پر یہی تھا دیسی کلچرہ لے کہ اور تو بہت مسجدیں بھی ہیں اور بھی جو تھے الحمدللہ وہاں بہت کچھ ہے لیکن بچیوں کا سکول نہیں ہے یا عورتوں کی تعلیم کا نہیں ہر طرف ہماری کلاسز کی خبر پھیل گئی پہلا نام جو اردو والوں میں آپ کو اگر اور آج بھی جا کر پوچھ لیں تو سب کہیں گے وہ ہم ادھر سے اور جی ادھر سے وہاں سے لیکن جو چیز میں محسوس کرتی تھی پڑھاتے ہوئے پہلا جو ہمارا روم تھا وہ اس سے آدھا تھا پھلکل چھوٹا سا تھا اس سے دو چھوٹا اس سا تھا نارمل کم سائز کا ایک چوڑا لمبا سا روم تھا اور میں ادھر بیٹھی اور اگر آپ ادھر ہیں پھر آپ پیچھے جیسے آپ لمبا ادھر پیچھے آخر تک دیکھئے نا تو مجھے وہاں سے بھی رونے کی آوازیں آتی تھی لیکن آج ہم اللہ کے خوف سے نہیں روتے آپ مانیے نہ مانیے آج ہمیں رونے کے لیے بھی لحف دیکھنا پڑتا ہے سیڈ سانگز سیڈ موویز ڈرامیں فلمیں گانیں آج تو کیا ٹیونز ہوں گی مجھے نہیں پڑتا لیکن گانوں میں بھی سیڈ سانگز ایک پوری ٹام ہے یعنی جب زندگی مقصد سے غافل ہو جاتی ہے نا بندے کی جو اپنے سورت کے شروع میں دیکھا تھا انٹرو میں تو پھر لوگوں کو رونے کے لیے بھی آرٹیفیشلی انڈیوز کرانا پڑتا ہے حالکہ اگر انسان کا دل زندہ ہو اور ابھی ہم نے صرف چار دعائیں اور چار تکبیرات سیکھی ہیں ان چار دنوں میں دل پھٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوَنْزَلْنَحَازَ الْقُرَانَ اس قرآن کو اگر ہم ایک پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے تھر تھراتا شیک کرتا کانپتا اور پھٹ جاتا جیسے کبھی زلزلوں کے بعد لاوہ پھٹتا تھا آج ہم اللہ کی خوف سے نہیں روتے وجہ صاف سائرہ کے دل سخت ہو گئے آج آپ اور میں اپنے آپ کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا جو لائف سٹائل تھا جو نعمتیں ان کے پاس تھیں جو آج ہمارے پاس ہیں اس میں زمین اور عثمان کا فرق ہے ہم نے سورت تکاسر کی شان نزول میں جو واقعہ دیکھا پہلے دن دوسرے دن پھر اس کو کل کی کلاس میں بھی اس پہ ہم نے بات کی نا کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب آگ پر پکا وہ کھانا آیا گوشت بار بھی کیوں تو رو پڑے اپنے دل پہ لیجئے سوال کیجئے اسی سے اس کو جوڑیے کہ اللہ کے نفس سلم کیوں روئے محدثین اس حدیث پہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کیوں روئے پھر عمر کو کہنا پڑا کہ بات سنیں آپ بھی روئے ابو بکر آپ بھی رونے لگ گئے رونا تو تب چاہیئے تھا جب بھوکے تھے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کیوں روئے مفسرین نے اس کے دو تین پوائنٹس دیئے تھے نمبر ایک وہ کہتے ہیں آگ پہ پکا وہ کھانا دیکھ کر رو پڑے کیونکہ یہ معروف نہیں تھا that was not common کہ آگ جلے اور اللہ کے نبی کی گھروں میں دو دو مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی حالکہ ایک وقت میں مدینہ میں آپ کے ساتھ گھر بھی تھے اور ازواج میں سے لادلی اور پیاری بی بی کہتی ہیں کہ نبی کے گھر میں چولانی جلتا تھا کسی گھر میں تو پوچھنے علی نے پوچھا کہ پھر آپ کھاتے کیا تھے تو کیا کہا دو کالی چیزیں الاسودان دو کالی چیزوں سے گزارا ہوتا تھا کہا وہ کیا کھجور کالی ہوتی ہے اور پانی تو پانی کالا کیوں ہیں وجہ دو وجوہات ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ جو پانی بھی ملتا تھا اس میں ریت ڈھلی ہوتی تھی اس ریت کی وجہ سے وہ گریش بلیک ہو جاتا تھا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کھجوریں چونکہ کالی تھی تغلیب کا سیغہ کہتے ہیں یعنی کھجور کی وجہ سے پانی کو بھی کالا کہہ دیا گیا تو اللہ کے نبی کو اللہ کی اس نعمت نے رولا دیا کہ آج میں گوشت کھا رہا ہوں اور بھناوہ گوشت کھا رہا ہوں دوسری رائے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نعمتوں کا احساس اللہ کے نبی کو رولا گیا حقیقت یہ ہے کہ آج ہم بڑی نہ شکر ہیں نہ ہم اپنے باپوں کے شکر گزار ہیں کیا کیا انہوں نے مرے لیے آج کی یوت کیا بولتی ہے کیا کیا ابھی تک بھئی یہ یہ تو نہ پیدا کرتے ہم نے کہا تھا میں پیدا کرو بھئی تمہیں پیدا کرتے جا کے ٹریشکین میں پھیک آتے میں نے وہ ہیسٹن کی کلاس کو یہ ایکزامپل دی تھی جو بھی میرے موں میں آئی ہے بچیوں کو میں یہ کہتی تھی ٹیپ میں کچھ بھی تب سے بھی ایسی عادت ہے چھوٹی مٹی تو میں نے ان کو کہا کہ آج اپنے گھر جا کر ایک پوائنٹ پر سوچنا ہے اور اپنی فیلنگز لکھ کر لانی ہے کل کی کلاس میں تو اس میں ایک ٹپ یہ دی تھی کہ اگر مجھے پیدا ہوتے ہی میرے پیرنٹس کالے بیگ میں یعنی آپ کیا کہتے ہیں بلیک سک کالے بیگ میں ڈال کر ڈمپ کر دیتے ٹریشکین میں تو آپ کیا کرتی یقین کریں رو رو کے اگلے دن انہوں نے آکر اپنی شیئرنگ سنائیں کہ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ میرے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کے آج تک جتنا نعمتوں میں پالا ہے یہ بھی کوئی نعمت ہے تو کی کچھ ہے کہ نعمتیں دیکھ کر نعمت دینے والا یاد آ جائے یہ ہے انسان کے بڑے خوف کی بات آج ہم بربی کیوں کھاتے ہیں گریل کھاتے ہیں آج کل نورویہ کا سب سے فیورٹ فوڈ ان دنوں میں بربی کیوں ہے آپ باہر جائیں گے نا یہاں سے سمجھیں کہ یہاں سے آپ پیاخفت کے علاقے تک جائیں نا تھوڑی تھوڑے دور آپ کو جگہوں میں جہاں بھی پارکس ہیں یا کھلی جگہ نا تو وہاں انگیٹھیوں پہ لوگ باربی کیوں بناتے دیکھیں گے کیونکہ ان کے لیے یہ بڑے فن کے دیزے ہیں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اور چھٹی چھٹی جگہوں پہ گورنمنٹ نے بھی انگیٹھیوں لگائی ہوئی ہیں اور بنی ہوئے جائیے اپنی چیزیں ڈالیے اور گوشت پکائیے کیا کبھی ہمیں بھی باربی کیوں کھا کر رونا تھا جہنم کی آگ نظر آتی ہے سورت نازیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں بلکہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَانِ الْحَوَا سورت نازیات میں تو یہ آتا ہے کہ جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو محسوس کیا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا آج ہم پولیس کے ڈر سے گورنمنٹ کے خوف سے بہت کچھ چھوڑنے کو دیار ہیں لیکن کیا ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں تو شکرانے میں روئے جہنم کو یاد کر کے روئے اور تیسری بات کہتا ہے آج ہم بکام من خشت اللہ اس پہ کب روئے آپ سب اس وقت اپنے بارے میں سوچیں سب کسی کو بھی سوچنا چھوڑ دیں آج کیا ڈیٹ ہے جولائی تھرڈ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو ہے اور سنڈے کا دین ہے ماشاءاللہ کب آخری بار میں اللہ کی خوف سے روئی شاید ہم میں سے کوئی ایک کہہ دے کہ میں تو کبھی بھی نہیں روئی اچھا ہم کب روتے مجھے کسی نے ایک بچی تھی ینگ بچی ہے تو اس کی ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے تو آنکھیں سوچی اور رو رہی ہے ذرا ساگے گئے تو پتہ چلا کہ مووی کو دیکھ رہے ہیں میہ بی بی تو وہ مووی میں جو سٹوری چل رہی ہے نا تو اس سٹوری کی وجہ سے وہ لڑکی کا رو رو کے برا حال تو میں نے کہا اس کو کیا مصیبت پڑی تھی ویڈیو دیکھے یعنی ہیرو کے ساتھ یہ ہو گیا ہیرو ان کے ساتھ یہ ہو گیا بچے کے ساتھ یہ ہو گیا رو رہے ہیں تو رو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات دینداروں کا دین کے ساتھ تعلق جڑنے والوں کا دل کبھی سخت نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں اسی لئے تو درد آئے گا اندر اسی لئے تو آپ کے اندر ایک تڑپ آئے گی حمدللہ آپ دنیا میں لوگوں کو ہدایت سے دور دیکھیں اور آپ کو رونا نہ آئے آپ اپنے ہی بچوں کی آنکھوں پہ پٹی بندی دیکھیں تو آپ کو رونا نہ آئے آپ اپنے بھائی بہنوں کے بچوں کو غیر اسلامی چیزوں میں دیکھیں تو آپ کو رونا نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا یاد رکھئے نہ دیندار کا دل سخت ہو سکتا نہ دیندار کی زبان سخت ہو سکتی ہے نہ دیندار کی سوچ سخت ہو سکتی ہے نہ اس کے نظریات یہ جو ہم تھوڑا سا دین سیکھ کے بعض دفعہ اپنے گھر والوں کو جہنمی اور گناہگار اور منافق ثابت کرتے ہیں مان لیجئے کہ دل نرم نہیں ہوا دل سخت ہے آپ چولے پہ گوشت رکھتے ہیں پکانے کے لیے جتنا پکائیں اتنا گوشت سخت ہوتا رہے کبھی ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے ابھی بکری دانے والی ہے تو میری اس بات کو وہاں جا کر چک کیجئے گا آپ سب سے پہلے قربانی کے گوشت میں سے کیا چیز پکاتے ہیں کلے جی اور کلے جی کے اندر اکثر لوگ دل کی بوٹیاں بھی ڈال لیتے ہیں کلے جی کو آپ جتنا پکاتے جائیں گے اتنی سخت ہوتی جائیں گے اور اگر آپ جلدی سے کٹا کٹ چھوٹا چھوٹا کٹ کٹ ڈالیں ساتھی پیاز ٹوماتر مرچے ڈال کے دم دے دیں نرم لے گی اور دل کی بوٹی سب سے زیادہ دیر سے گلتی ہے آپ دیکھئے کہ جو دل کی بوٹی ہے نا آپ توجہ رکھئے دل سب سے سخت حصہ گوشت میں پکنے میں آپ کہیں گے وہ تو پائے ہوتے ہیں وہ تو یہ ہوتا ہے وہ جو بھی ہے لکھئے قرآن پڑھنے کے بعد اگر ابتدا میں ہی ابتدا میں ہی انسان اپنے آپ کو بدلنا شروع ہو جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور اگر ایک بار آپ نے قرآن سنا کچھ نہیں ہوا تو پھر سن سن کر سن ہو جائیں گے ہمارے پاس ہر سیریز چل رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کنٹینیو کریں گے اس کو عید کے بعد سپیشلی ینگ بچیوں کے ساتھ سات لوگ جن کو اللہ کے عرش کے اندر جگہ ملے گی نا سائے کی اس میں سے ایک کٹیگری وہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی محبت میں رو پڑا اس کی آنکھیں بہ نکلیں عرش کا سائے نصیب ہوگا اس کو جو اللہ کے لئے روئے گا اور آپ دیکھئے کہ اس کٹیگری میں آنے کے لئے نہ آپ کو عالم بننے کی ضرورت ہے نہ مفتی نہ حافظہ اور نہ آپ کو بڑا مشہور سکالر اور موٹیویشنل سپیکر ہونے کی ضرورت ہے میرے آپ جیسا کوئی عام بندہ بھی اللہ کی خشیت سے رو کر اللہ کی عرش کا سائے پا سکتا سب سے آسان طریقہ ہے تو کیا کیجئے اللہ سے روئیے اب یہ جو چند دن ہیں ان میں آپ نے موبالگیے کے ساتھ پریکٹس کر کے رونا ہے اس کے لئے کیا سب کے بیچ میں رونا نہیں آتا اچھا بھی نہیں لگتا آپ رو رہے ہیں بھان بھان کر کے دوسرے آپ کو دیکھ رہے ہیں بعد میں آپ کو شرمندگی ہو گئی پہلی بات ہے کہ اگر کسی محفل میں جیسے اس وقت تب علم کی محفل میں اگر آنسوں آتے ہیں تو روئیے کوئی بری بات نہیں علم کی محفل میں آنسوں کا آنا دل کی نرمی کی علامت ہے یہ ایسی ہے جیسے چولے کے اوپر رکھ دیں گوشت سبزی تو گالی جاتی ہے کوئی بری بات نہیں ہے بعض سب سے صرف کسی ایک کی آنکھیں یا کسی ایک کے چہرے کے ایکسپریشن سب کو جذباتی کر دیتے ہیں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اکیلے میں اس کی پرکٹس کریں طریقہ کیا ہے بیٹھ جائیں اللہ کیا سامنے اللہ میں کتنی گناہ گار ہوں اللہ میرے سے کیا بنے گا اللہ میرا فلان گناہ تو میری ماں کو بھی نہیں بتا اللہ فلان گناہ تو میرے باپ کو پتا لگ دے وہ تم مجھے کاٹ کے پھیک دیں اللہ وہ فلان گناہ تو میری بین کو بھی نہیں بتا بھائی کو کیا پتا ہوگا یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فیل ہوگا پھر اپنے عامال کو دیکھیں دیکھیں رونے کی بات ہے نا تو رونے کی عرب سکولرز کے نزدیک سات مختلف وجوہات ہوتی ہیں ایک رونہ ہوتا ہے البکاؤ من الفرح خوشی کے ساتھ رونہ آپ رونہ چاہتے ہیں نا تو اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو کر روئے خوش ہو کر روئے کس بات پہ کہ اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا اور سب سے بڑی نعمت جس کو دیکھ کر آپ روئے نا وہ ماں باپ ہے کیسی مشینیں بن کے ذر خرید غلاموں کی طرح ہمارے حکموں پہ چل رہے ہوتے ہیں جرت نہیں ان کی ہمیں نو کہنے کی واللہ ہی اگر ہم ینگ ہیں تو ذرا اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کو سوچیں غلام نہیں ہے آپ کے وہ باپ ہے آپ کا کولو کے بیل کی طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے صبح گھر سے نکلتا ہے سب سے بعد میں آتا ہے سب سے کم خرچہ اس کا اپنی ذات پہ ہے سب سے زیادہ وہ آپ کے لارڈ دیکھتا دکھاتا ہے اور پھر جب بچوں کی خوشیوں کا وقت آتا ہے تو پیٹ کارڈ کے بھی وہ کہتے ہیں ان کی خوشی پوری کر دو یہ میرے گھر سے خوش خوش جائیں تو آپ اس باپ کے لئے کیا بن رہی ہیں کیا آپ کے اپنے دلوں میں اپنے باپ کے اور ماں باپ کے لئے رب بر ہم ہما کما رب یعنی صغیرہ والے جذبے ہیں کیا ہم اپنے ماں اور باپ دونوں ماں کا اور باپ کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اگر باپ آپ کو پیسے لاکت دیتا ہے تو یہ ماں کو کیوں کنیز بنایا ہوئے آپ نے پھر نخرے کرتے ہیں مجھے نہیں کھانا میں نہیں کھاؤں گی یہ اور جو بنائے آپ کھائیں میں اپنا خود بنا لوں گی مجھے آتا ہے بنانا نہیں لائیں گے میں خود لے آؤں گی پیسے ہیں میرے پاس کارڈ بھی آپ نے مجھے دیا ہوئے اور بیٹا ہو کے بیٹی ہو کیا وہ مالک نہیں ہے دیکھیں روایت ہے ہمیں ہمارے والد سناتے ہوتے تھے بعد میں کتابوں میں بھی اس سے مفہوم میں ملتی بھی پڑھ لیں کہ قیامت کے قریب اولادے اتنی نافرمان ہو جائیں گی کہ اپنے ماں باپ کو میس ٹریٹ کریں گی کیسے جو حدیث ہے نا قربے قیامت کے کی علامات میں سے وہ حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ قیامت کے قریب لونڈی اپنے آکھا کو جنے گی اب یہ کیا ہوتے ہیں آکھا اور لونڈی یعنی سلیف سلیف گرل جو ہے وہ اپنے ماسٹر یعنی اپنے اونر کو پیدا کرے گی تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے جب ایک لونڈی نے ایک بچے کو پیدا کر دیا تو وہ لونڈی کیسے رہی ایک فقی سی بات ہے اس کو چھوڑ دیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کو غلام سمجھ کر خود ان کی آکھا بن جائیں گے اور اگر صحابہ کو پتہ ہوتا نا کہ باہر کی دنیا میں تو ماں بابات نہیں کر سکتے ان کے خلاف یہ تو پولیس کو بلا لیں گے آج جس معاشرے میں آپر میں جیتے ہیں چار سال کے بچے کو ڈے کیئر یا بارنے ہاگے میں جا کر فون نمبر جات کر آیا جاتا ہے اور کرید کرید کے اس کو پوچھتے ہیں یہ نشان کیا تمہارے یہ کیا ہوا تھا ماما مارتی ہے بابا مارتے ہیں اور وہ معصوم بچہ اس کو آپ ایک اینڈی دکھائیں تو وہ جو مرضی کہہ دیکھ آپ کو مار نہیں سکتے آپ ان ملکوں میں اپنے بچوں کو جرم عظیم ہے کیونکہ ہیمن رائٹس ہیں اور اسلام کیا کہتا ہے سوچئے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے باپ جا کر بیچ بھی آئے نا بچے کو تو باپ مالک ہے آپ فون آپ کے آپ جا کے بیچ تو اپنے دلوں میں یہ خشیت لانے کی ضرورت ہے ہم ہیں کیا اس طرح کرتے ہیں اس طرح کبھی کوئی نعمتیں دینے والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوگا کیا کرتا ہوگا وہ تو لہٰذا کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کرے تو جب آپ رونے کے پہ آتے ہیں تو اپنے گناہوں کو بھی دیکھنا ہے اور کبھی کبھی نعمتوں کو دیکھیں ابو بکر صدیق کو جب نفس سلم کے ساتھ حجرت کرنے کی اجازت مل گئی تو رو پڑے البکاؤ من الفرح حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس دن مجھے پتا چلا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے مردہ میں کبھی نہ مانتی تو آج آپ نے رونے کی ٹریننگ کرنی ہے انشاءاللہ نعمتوں کو دیکھ کر آپ کے دل میں آئے گا آپ محسوس کریں گے اور آپ ایک دفعہ اپنے دل کو نرم کر لیں پھر ساری خیر اندر جائے گی یہ جو سر کی ٹھیک ریاں نرم ہو جاتی ہیں بچوں سے کپ کپ کے کپ کپ کے نماز پڑھ لو سگرٹ نہ پیو جھوٹ نہ بولو یہ کیا دیکھ رہے ہو ساری رات کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہو کوئی ضرورت نہیں اس کی فضول بات ہے یہ پتہ کہ آپ سخت زمین سخت دیوار کے اندر کیل ٹھوک رہے ہیں بلے نرم کیجئے یہ آپ کا میرا اب آپ کہہ رہے قرآن پڑھو بچوں کب کہتے ہیں سمر کورس میں آنا ہے آپ بیٹھیوں کو کہتے ہیں تفسیر کلاس میں آو ان کو موت چاہیے ان کو جابز کرنی ہے ان کو گھومنا ان کو پھرنا آپ وہ بیک ہوم گئے ہیں وہ اپنے ملک میں گئے ہیں کوئی نہیں سنے گا اگر آپ اور میں اپنے لئے ایک دعا کر سکتے ہیں تو وہ کر لیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے قصفت قلب سے بنا مانگیے اللہ کے نبی نے اور آپ کو دیکھ حضرت ابو بکر کا لقب تھا البکہ بہت رونے والا ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے باپ کو اپنی آنکھوں پہ کابو نہیں رہتا تھا جب وہ قرآن سنتے تھے قرآن پڑھتے تھے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اتنا ستایا کہ چھوڑ کے چلے گئے شہر سے باہر جب چلے گئے تو خبر پہنچی کہ ابو بکر جیسا فیعیاز جنرلس شخص جو ہے وہ تمہارے ظلم سے تنگ آ کر چلا گیا تو لوگوں نے جا کر برا بلا کہا کہا لے کیوں واپس بڑی بیستی ہوگی تمہاری ابن دغنہ نام کا ایک شخص گیا کہنے لگا عمر آپ ابو مکر آپ چلیے آپ میری پناہ میں ہیں واپس آئے خرم میں کھڑے ہو کہ اس نے کہہ دیا کہ دیکھو آج کے بعد ابو بکر پہ ہاتھ کوئی نہ اٹھائے وہ میرا میری کانسٹڈی میں ہے یہ ابو کا ایک رواج تھا جیسے آج انشورنس ہوتی ہے انشورڈ کر دیا ایسی بات ہے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی طراز نہیں لیکن ایک شرط ہے کہ ابو بکر کو کہ حرم میں آ کر قرآن نہیں پڑھیں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے کہتے ہیں نا سی ٹھیک ہے اپنے گھر کے یہ کونہ انہوں نے اس کام کے لئے خاص کر لیا وہی ان کا نماز قرآن ان کا رونا دھونا چند دن نہیں گزرے گلی محلے کے لوگ جمع ہو کر آتے ہیں کہ ابو بکر جہاں جا کر مرضی پڑھیں لیکن اب یہاں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کا قرآن سن کر ہمارے بچے اور ہماری عورتیں مسلمان ہو رہے ہیں یاد رکھیں کہ ایک رقیق القلب ساری محفل کو رولا دیتا ہے تاج یہ مانگیے نعمتوں کے بعد عبادت شکر کے ساتھ ہوتی ہے رب کے ساتھ رونے سے آپ کے دل میں کنات آئے گی حضرت عمر کے سامنے کسی موقع پہ سورت مریم پڑھی گئے آخری آیتیں جس میں رونی کی بات ہے تو حضرت عمر اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں جل تھل کرنے لگ گئیں تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم روئیں کس بات پہ روئیں آپ کہتے ہیں ہمیں کیا رونا ہے اپنے انجام پر روئیں قیامت اور قبر کی سختیوں کو سوچ کر روئیں آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تب ہی تو پھرادت ہوگی نعمہ باب کے لئے صدقہ جاریہ ہوں کہ نہیں ہوں اس پر روئیے اور اگر دو میں سے ایک یا دونوں جا چکے ہیں نا دنیا سے تو اس پر روئیے کہ میں جس وقت مستیاں کر رہی ہوتی ہوں شوخیاں کر رہی ہوتی ہوں قبر میں ان کو بتا نہیں اس پر کیا کچھ کرنا پڑے گا ایک ہزار ایک وجوہات ہے مالے پس رونے کی سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت دس کے دسوئے پارے کے بلکل اینڈ میں بلکہ سورت کا بھی اندردد کہتا ہے کہ بس چاہیے کہ روئیں زیادہ فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِيرًا ان کو چاہیے کہ روئیں زیادہ اور ہسے تھوڑا کیوں؟ تزام بدلہ ہے کس بات کا؟ تو ان کے کام ہے تو سوال کیجئے خود سے میں بھی اور آپ بھی میرے عمل اس قابل ہیں کہ میں اس پہ روں تو بس پھر سمجھ آ جائے گی آپ جتنا زیادہ اس پہ آئیں گے آپ کو اتنا فائدہ اگر دو آنکھوں پہ جہنم حرام ہے حدیث ہے ترمزی کی ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے مَا مِنْ عَبَدِن کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی محبت میں رو پڑے اور اللہ اس کی آنکھوں کو جہنم سے ازاعت نہ کر دے ابن عمر رضی اللہ ہنہو کہا کرتے تھے کہ میرے لئے اللہ کے خوف سے رونا اب ذرا آج آپ کو موٹیویشن ملے گی اس بات سے کہتے ہیں میرے لئے اللہ کے خوف سے رونا ہزار دینار صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ مجھے نہیں پتہ میرے وہ دینار قبول ہوئے ہیں کے نہیں پتہ نہیں کہاں سے آئی کیا ہوا لیکن یہ رونا میرا قبول ہو جائے گا تو جس کی روح رب کے ذکر سے سرشار ہو جاتی ہے وہ روتا ہے اور پہلی دفعہ کا قرآن پہلی دفعہ کا قرآن پہلی محبت ہوتی ہے ہر آیت میں روتے ہیں کبھی اپنے ریوارٹ لوگوں کو روتے دیکھیں کہیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جب کلمہ پڑھتے ہیں 98% لوگ چھلک چھلک کے رو رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا رونا ہے تو رونے کی ایک قسم خوشی سے رونا اسی طرح ایک قسم غموں پہ رونا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اللہ کے نبی روئے حضرت حمزہ جو آپ کے چچا بھی تھے آپ کے ہمسر تھے آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے ان کی وفات پہ آپ روئے اور آپ نے کہا کہ ہندہ میرے سامنے نہ آنا تم آتی ہے تو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا تھا مسلح کیا یعنی ان کی جو ڈیٹ باڈی تھی نا اس کو ڈسٹروائے کیا تھا آپ کے اپنے بچے فوت ہوئے دو بیٹے تین بیٹے پھر ایک بیٹی پھر دوسری بیٹی پھر تیسری بیٹی اللہ کے نبی کو اپنی زندگی میں اپنے تین بیٹیاں اور دو بیٹے تو ڈن ہے کئی جگہ تیسرے کا بھی آتا ہے یعنی کم سے کم چار پانچ بچوں کی موت دیکھنی پڑی تو کبھی کبھی اس طرح کا رونا بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح رونے کی ایک چیز کیا ہے فضیع قرآن کی آیت ہے اگر آپ کا تعلق ہے تو قبروں سے نکلتے وقت گناہگار نافرمان لوگ جو رویں گے نا وہ ہے اس آیت میں شوق ہونا بندے کو ایک جھٹکا لگ دا ہے کبھی ایسے ہوتے ہیں ایک دم آپ کے سلطان جو جل کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ہیں اور یہ قبروں سے نکلتے وقت رویں گے نافرمان لوگ پھر ایک اور وجہ ہوتی ہے البکاؤ فی الوجہ درد اور غم سے رونا اسی کو البکاؤ فی الالم بھی کہتے ہیں الالم علیم عینی حمزہ یہ کون رویں گے جہنمیوں کا رونا جہنم کی تکلیفوں سے کرلائیں گے آپ اس کو لکھ لیں کرلانا تھاڑنا کسی کو کوئی آج چاہ داری ہے دھاڑنے کے لفظے روز رات کو پڑھتے ہیں آپ لوگ کیا لفظ ہے شہیقم و زفیرہ جہنم بھی روئے گی آپ کو بتا ہے قیامت کے دن جہنم بھی رو رہی ہوگی جو اس میں جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا پھر اسی طرح سے ایک رونا ہوتا ہے البکاؤ فی ریا دکھلا ہوئے کے لیے رونا تصویب روحانہ یہ وہ ہے جو ہم کسی موہتالے گھر میں پہنچنے کے بعد روتے ہیں گھرہ لوگوں کو دیکھیں سارا رستہ صحیح باتیں کرتے جاتے ہیں کھاتے پیتے پلان کرتے کراتے کیا چھوڑ گے بچوں کی شادیاں کہاں کریں گے چل اچھا ہی ہوا اس عمر میں اب گھر والوں پہ بڑا بوجھی تھا اور جو ہی دیکھیں گے گھر والوں کو تو دیکھ دیکھ کے روئیں گے دکھاوے کرونا اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھیں اور ایک رونا جس پہ آپ سب نے رونا ہے البکاؤ فی شکر شکر سے رونا قرآن صورت مریم اور صورت آل عمران میں حضرت زکریہ کی مثال دیتا ہے میں اس پہ کہ جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو وہ رو پڑے یقین نہیں آتا نا تو زندگی میں کبھی کبھی نیمتوں کا احساس بندے کو رولا دیتا تو یہ سب کرتے کرتے پھر البکاؤ فی خشیت اللہ یہ ساری کس کس میں جمع ہو گئی نا تو پھر اللہ کی خشیت دلوں میں آ جائے گی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت میں اور نیمتوں میں غور کرنے پہ اور جہنم کے عذابوں کو سوچ کے رونے اللہ بنا دے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دنیاوی ایسے صدموں سے اللہ بچالے کہ جس کے اندر پڑھ کے پھر ہم نہ روئے تو یہ تھی آج کے ٹپ کریں گے کوشش کون کون کرے گا آپ میں سے آپ نے اوپر اس کو پوس کر کے بھی روئے حدیث میں آتا ہے کہ رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنا لو ٹھیک ہے تو آپ بڑا غیر معمولی سے اثر پائیں گے اپنے اندر اس چیز کا کوئی بات کوئی سوال کچھ شیئر کرنا چاہیں ساری بات پہ تو اور ادھر آئیے تلاوت کے لئے کوئی ہم صورت شروع کریں گے اس کے بعد آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کوئی بھی جو بھی ہاتھ کھڑا کرے میں سے بوچھ لوں گی یہ بھی کوئی نیکی ہے جی آپ امیہ صاحب تھوڑا سونچی آواز سے دیکھیں نیم تمہیں سر سے پاؤں تک ڈوبے میں کبھی شیشے میں جا کر اپنے آپ کو دیکھیں جو پہننا ہے میں نے میں اس کے قابل تھی جو کھا کے بیٹھی ہوں ادھر میں اس کے قابل تھی جس گاڑی میں بیٹھ کے آئی میں اس قابل تھی وہ جو گرم پانی لیا شاور جس کے لئے یوز کیا میں اس قابل تھی ہم تو بھوکے مر جائیں ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ایک پانی کا گھونٹ دے یہ تب ہی تو ہماری آنکھوں پہ پٹی چھڑی ہوئی ہے نا نخری نہیں ختم ہوتے ہر چیز ہماری پراریٹی لسٹ پہ صرف ہے تو اللہ کا دین پیچھے تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بنائے تلاوت سنتے ہیں